بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد وہ بیک پوٹ پہ چلی گئی تھی پی ٹی آئی اور اب جب یہ دوبارہ لانگ مارٹ کرنے جاری ہے تو وہ سب چیزیں وہ کور کر رہے ہیں جو غلطیاں ان سے ہوئی تھی اور اس کی تیاریوں میں انہوں نے کم سترہ سے اٹھارہ بڑے جلسے کیے انہوں نے اور کئی کانڈر میٹنگیں کی اور بڑا ہم وقت کیا آخری دو چار جلسوں میں آپ نے دیکھا انہوں نے حلق بھی لیا حلق بھی جس طریقے سے لیا اس میں کئی ہٹلر کی تصویر دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے اپنی باتیں کر رہے ہیں لیکن صبح سے شام تک ہر ٹی وی میں جو عمران خان نامہ شروع ہوتا ہے تو رات گہ تک جائی رہتا ہے اس سے ان کو اور مدد ملی بارال نیوز یہ ہے کہ لانگ مارچ کا چاند نظر آ گیا ہے اور لانگ مارچ اب بس ہوا ہی جاتی ہے زیادہ دن نہیں میرے اپنے اندازے کے مطابق جس طرح کی ان کی تیاری ہیں ساتھ سے آٹھ دن میں یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ کوئی ایک ہفتے پہلے انہوں سے نہیں کرتے ہیں یہ اناؤنس کریں گے یہ بہت کم سملنے کا ٹائم دیں گے یہ اناؤنس کریں گے دو دن کا زیادہ کہ دو دن کے بعد لانگ مارچ ہو رہی ہے اپنی تیاریاں یہ کر چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق پی ٹی آئی کے بہت خبر ذرائع کے مطابق ایٹی پرسنٹ تیاریاں ان کی مکمل ہیں ان کو جس طرح انہوں نے موبولائزیشن کرنی ہے جہاں جہاں سے لوگ لانے ہیں سب تیاریاں ان کی تقریبا آخری مرائل میں ہیں اور اب یہ کسی وقت بھی اب کسی وقت بھی یہ ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیٹ اناؤنس کیا کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈیٹ تو ان کو پتہ ہے جنہوں نے کرنی ہے لیکن وہ اس کے قریب آکے اناؤنس کریں گے تاکہ کم سے کم موقع مل سکے ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ کچھ لوگ اندازے لگا رہے ہیں ہم لوگ کچھ دوز بیٹے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا یہ بارہ رویو روول کا ہی دن ہو اتوار کا دن ہو یا ہفتے کا دن ہو اس سے ایک دن پہلے کا ہو یا اس سے ایک دن بعد کا ہو تاک کہ گورنمنٹ کو موبیلائزیشن اپنی پولیس کرنے میں ٹائم لگے سب سے زیادہ ہے ایپورٹن بات جو اس بار جو فائدہ ہے ایج حاصل ہے پی ٹی آئی کو کہ پنجاب میں اس وقت پی ایمل این کی یا پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے اور اس وقت جو حکومت ہے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کی ہے اب پولیس کہاں سے آئے گی سہارتی پاتے یہ لانگ مارچ ہوگی دعوے تو کر رہے ہیں کہ میڈین لوگ لائیں گے حکومت کے اپنے جو ذرائع ہوتے ہیں جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی دو لاکھ تک کی تو خبریں دہی رہی ہیں کہ اتنے تو اس بار وہ لہی آئیں گے پیٹلی بار جو سین ہوا تھا اس سے اب ذرا سب فرق ہے تو اگر یہ چلیں مان لیا دو ڈائی لاکھ بھی لوگ اگر اسلامبہ کی طرف مارچ کر رہے ہوں چاروں طرف سے کہیں پنجاب کی طرف سے ادھر سے خیبر پکتنخاہ کی طرف سے کشمیر گلگیت کی طرف سے آ رہے ہوں اس کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی پولیس چاہیے ہوتی ہے سین نے تو پہلے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کراتے ہمارے پاس پولیس ہے نہیں ہماری تو سلاب میں اور اس میں چیزوں میں لگی ہوئی ہے وہ سین کہاں سے پولیس دے پنجاب سے پولیس ہوں ہنگ نہیں سکتے سین ہم تو فوراں ریجیکٹ کر دے گا سین ہم ادھر بیٹھا ہوا ہے ان کا خیبر پکتنخاہ میں ان کی حکومت ہے کشمیر میں ان کی حکومت ہے گلگیت کمستان میں ان کی حکومت ہے تو اس وقت جو اسلامباد میں بیٹھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو واقعی واقعی سیریس پروبلم ہے ایس فار اے دلو اور آرڈر کنسون وہ میرا خیال میں تو آج راز سے ہی وہ بلوک کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ جب ہمیں اطلاع مل رہی ہے ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں تو ان کے بھی اپنے ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اطلاع کر رہے ہوں گے کہ بھئی وہ آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی ڈیٹ ایناؤنس کریں گے اور تو وہ وہ تو ابھی سے بند کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بلوک کر دیں وہ بلوک کر دیں لیکن ان کا جو اصل دار و مدار ہوگا میرے خیال میں وہ پلس پہ نہیں ہوگا فوج پہ ہوگا یا رینجرز پہ ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ فوج کے آنے والے جو چند دنوں سے بڑے بیانات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایک بات ہائلائٹ ہوئے ایک بات میں نکال نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہے نومبر والی لیکن جو بات وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے فوج سیاست سے دور ہو رہی ہے اب آپ ان کو نیوٹرل بولیں جو بھی بولیں لیکن فوج اپنے آپ کو اپنے کردار سے یہ شو کر رہی ہے کہ بھائی ہم آپ پولیٹیشن جو ہیں وہ پولیٹکس کریں ہم کو انوارب نہیں کریں عدیلیہ کی طب سے بھی بار بار یہ میسیج جا رہے ہیں کہ سیاست دان اپنا مسئلہ جو پارلیمنٹ میں تحق کریں یا سیاستی جماعتیں مذاقرات ترکی تحق کریں اب چھوٹی تھی چھوٹی چیزیں اب کورٹ میں کیوں لے آتے ہیں آنے والا مسئلہ جو ہوگا جو سب سے بڑا درپیش مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں پولس کا اور لائن آرڈر کا ہے اور یہ کہ فوج اس میں کیا کرتی ہے پی ٹی آئی کے پاس یہ لانگ مارچ آخری کارڈ ہے ان کو بھی پتا ہے یہ بات ہم کو بھی پتا ہے بات اور گورنمنٹ کو پتا ہے یہ لانگ مارچ یا تو پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے گمنامی میں لے جائے گی اگر یہ فلوپ ہوئی اور ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا بہت بیک پٹ پہ چلے جائیں گے بہلکل خاموش ہوگی یا پھر یہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی اور یہ الیکشن کی ڈیٹ لے کر ہی جائیں گے اور کیے ٹیکر گورنمنٹ کا جو سلسلہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ سے کم سے ٹھکے چھپے نہیں ہیں اگر یہ مذاقرات کی طرف گئے یہ آ گئے اور بیٹھ گئے تو یہ مذاقرات کی طرف جائیں گے مذاقرات کی طرف گئے تو یہ پھر ڈیٹ لے کر جائیں گے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ اطلاعباد کے اندر داخلی نہ ہو سکے بارال یہ آنے والے ہفتہ یہ ہر چیز بتا دے گا کہ یہ کس کروٹ جو ہے وہ اونٹ بیٹھ رہا ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے کے پی کے اور پنجاب کا رول اس میں بہت اہم ہوگا اور یہ اس پہ بڑی کڑی نظر ہے اور خدا نہ خاتا خدا نہ خاتا یہ صورتحال بہت خراب بھی ہو سکتی ہے اور بہت خراب کی طرف گئی تو جو بات میں پہلے کہی پرگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میرے عزیز ہم وطنوں کی نوبت خدا رہا نہ آئے اگر آئی تو اس کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوں گی سیاسی لیڈران ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں جانب اب وہ بات سلاب کی کریں تو وہ آپ کو پتہ یہ جو حال ہے کچھ اچھی نیوزیں یہ ہیں کہ پاکستانی ریلویز ہے ان بیک ہنڈ ٹریک اور ریل اب پورے پاکستان میں جانا شروع ہو گئی ہے پانی اترنا شروع ہو گیا ہے خراب نیوز یہ ہے کہ اس کے بعد بیماریاں بہت تیزی سے اب آ رہی ہیں خاطر سے بچے بیماری میں آ رہے ہیں اس کے لیے کام ہو رہے ہیں بارال اللہ تعالی سے امید ہے کہ اب اس میں ڈے بائی ڈے بہتری آئے گی اور ابھی بہت مزید کام کرنا ہے آپ لوگوں سے بار بار وہی در خواہتے ہیں کہ دل کھول کے اور اپنی ہر چیز جو آپ دے سکتے ہیں دیں اگر بچوں کے کھلونے تک اگر آپ کے گھر میں زیادہ ہیں کم از کم وہ دے دیں جھوتے کپڑے سب چیزیں ان کو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو کناچی میں ایک بڑا سوالیں نشانیں ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہوں گے ازاد کہتی ہوں گے میرا اپنا ذاتی خیال ابھی بھی وہی ہے مجھے یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر ہو گئے تو بڑی بات ہے اور ہو گئے تو بہت بڑا فرق پڑے گا یہ سب جانتے ہیں جو کسی کناچی صورتحال ہے ایک جماعت جو کناچی کو ان کرتی تھی وہ اس نام کی جماعت کناچی سے ختم ہو جائے گی تو اس وقت جو ہے موجود حکومت یہ نہیں چاہتی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ الیکشن ہو اگر ہوں گے تو موضع ہوگا اور پھر اس میں ہم اگلے ہفتے بات کریں گے اگلے ہفتے تک یہ واضح ہو جائے گی کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں بات کرتے ہیں کیا بات کریں غریبوں کی ہر قانون غریبوں کے لیے ہر آنے والی مسئبت غریبوں کے لیے اس ملک میں غریبوں کو اتنا کر دیا ہے کہ اب بس دیوار سے لگ گئے ہیں دیوار سے خدا رہا نہیں لگائیں جب دیوار سے آپ لگائیں گے نا تو پھر وہ کی تعداد اتنی ہے کہ وہ دیوار توڑ کے پھر آپ کی دیوار توڑ کے آپ کی دیوار خود کے آپ کی گھروں میں گھوسیں گے یہ کدھر کا انصاف ہے یار کہ جن لوگ کی تنکہ پانچ لاک ہے آٹھ لاک ہے اس سے زیادہ ہے ان کو تو بجلی کا بھی نہیں دینا ان کو پیٹرول کے اللاؤنس بھی اتنے ملتے ہیں unlimited کبھی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے کا پیٹرول کا لیٹر ہے ان کو ہر چیز کی ان کی فری اور جن بیچاروں کی تنکہ پچاس ہزار سے کم ہیں جو پچاس ہزار سے کم ہیں غریب لوگ ہیں ان وہ پتہ نہیں کیسے پیٹرول ڈلاتے ہیں یار وہ کیسے بیجلی کا بل دیتے ہیں کیسے بچوں کی فیز دیتے ہیں ان کا خیال نہیں ہے ہونا اب یہ چاہیے بھائی خدا رہا اگر اپنے گھروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو یہ بید گریٹ اکید گریٹ کے آفیسروں ڈی جیوں ایم پی اے ایم این اے منسٹر سینیٹروں اپنا آلاؤنس خود کم کر دو جیسے خود بڑھاتے ہو نا اداز بنایا جناب تنکہ بڑھ گئے ہو دو دو لاکھ تنکہ بڑھ گئی خود ختم کر دو یہ پیٹرول آلاؤنس اپنے کچھ کب تک یہ بل کے حالات خراب ہیں یہ ختم کر دو اپنے آلاؤنس اور اپنے بجلی کے بل جا کے تم جب بجلی کا بل دو تو تمہیں احساس ہوگا جب کمرے سے جاؤ گے تو اے سی بن کر کے جاؤ گے لائٹ بن کر کے جاؤ گے پتہ لگے گا غریب کیسے زندہ ہے جب بل ہاتھ میں آئے گا تو تم کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ بھائی کتنا بجلی کا بل ہوتا ہے اپنی تنکہ سے دینا پڑھاتا ہو اگر وہ بھی کسی کو فون کر کے بل آگیا دیکھ لو جیسے بیگن کا کریٹ کارڈ کا بل کوئی بھر رہا ہوتا ہے کسی کا کوئی بھر رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ کتنا غریبوں کو تم تنگ کر رہے ہو جتنا ظلم بڑھ رہا ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تم مٹ جاتا ہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں شہروں میں جس سے سبق حاصل کرنی کی ضرورت ہے ان لیٹیروں کو ان کے بیٹروں کو اور ان کے لوگوں کو کہ یہ سبق لے لیں اس سے پہلے کہ ان کو سبق مل جائے کچھ تو احساس کرو غریبوں کا کس طرح وہ پیٹروں ڈالا رہے ہوتے ہیں کتنا اور تم لوگوں کا ان لیمٹیڈ فری اپنے ریسٹر رہا کو دوستوں کو پڑھشیاں دے رہے ہوتا ہے پچاس لیٹر ڈالا لو یہ ختم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور ختم کرے اس کے ساتھ ایسی میں اپنا بگرام ختم کرتا ہوں اس بات اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا خاص کر سرادزدگان کا بہت خیال رکھیں اور خبروں پہ نظر رکھیں بہت ساری بریکنگ نیوز آنے والی ہیں اللہ حافظ